بلا وجہ کیڑے مکوڑے مارنا کیا یہ جائز ہے بنت آدم کراچی سے بلا وجہ کیڑے مکوڑے مارنا کیسا ہے گھروں میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو مارنا جائز ہے کیونکہ ان کو مارنا بلا وجہ نہیں ہے اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں کیڑے مکوڑے ہمیں تو کچھ کہہ نہیں رہے ہم ان کو مار سکتے ہیں تو بھئی اس لئے مار سکتے ہیں کہ وہ گھر ہے وہ کوئی جنگل تھوڑی ہے جہاں کیڑے مکوڑے آ کے رہ رہے ہیں لیکن باہر گلی محلے میں خامخہ میں مکوڑے جا رہے ہیں ان کو کچل دیا جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ عمل اچھا نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر تھے تو ایک چونٹی نے ان کو کٹ لیا تو وہ جتنی ساری چونٹیاں تھی پیغمبر نے وہ ساری چونٹیاں مار ڈالی تو اللہ نے ان کو وحی دی وحی کی حلہ واحدتا کہ ایک چونٹی جس نے آپ کو کٹا تھا اس کے علاوہ چونٹیوں کو آپ نے کیوں مارا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کو بھی بلا وجہ مارنا جائز نہیں ہے چاہے وہ چونٹی ہی کیوں نہ ہو یہ نہیں کہ آپ گھروں میں بھی چونٹیوں کی حفاظت کرنا شروع کرتے ہیں گھروں میں تو انسان رہتے ہیں تو وہاں چونٹیاں اور مکوڑوں کے لیے جو فنائل وغیرہ کا پوچھا لگایا جاتا ہے وہ بالکل جائز ہے تاکہ گھر سے یہ چیزیں ختم ہوں